چناوی خبروں کے مہا ڈوز میں سب سے پہلے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں راجستان میں چناو پرچار کے چٹک رنگ ریگستانی صوبے میں کہیں گھونگڑ کی اوٹ سے ووٹ مانگے جا رہے ہیں تو کہیں چوراسی سال کے بزرگ چناوی ریس میں جم کر دھوڑ لگا رہے ہیں ریگستانی راجستان میں چناوی رنگ خوب کھل رہے ہیں کوئی گھونگڑ میں ووٹ مانگ رہا ہے تو کوئی پتا کے کام کی یاد دل آ رہا ہے ٹکٹ بڑھتے ہی آپ پرچار کے چٹک رنگ دکھنے لگے ہیں گھونگڑ میں بیٹھی یہ ہے بی جے پی کی لوکایت سیٹ سے پرتیاشی کونم کمر پریواروات کے نام پر آگ اگلنے والی بی جے پی نے اس بار کولایت کی دمدار بی جے پی نے تھا دیوی سنگھ بھاٹی کی جگہ ان کی بہو کو امیدوار بنایا ہے کبھی گھر سے نکلی نہیں اس لیے گھونگاٹ اٹھایا نہیں اب سسورجی کی جگہ بی جے پی کا ٹکٹ مل گیا تو گھر سے نکلنے کی مجبوری ہو گئی دیوی سنگھ بھاٹی پچھلی بار ہار گئے تو کہہ دیا کہ اب آگے اور چناؤں نہیں لڑیں گے ان کے دونوں بیٹوں کی حادثے میں موت ہو گئی تو انہوں نے اپنی بہو کو ہی ٹکٹ دلوا دیا گھونگڑ کوئی آڑے نہیں آتا اس کے اندر اس میں کوئی گھونگڑ کی کوئی آڑ نہیں ہے گھونگڑ کوئی مطلب نہیں ہے گھونگڑ کوئی ایک مریادہ ہے پورو کیندریے منتری رہے سامرلال جاٹ کے بیٹے کو بھی بی جے پی نے نصیر آباد سیٹ سے اتارا ہے سامرلال جاٹ کی موت کے بعد پتا کی سیٹ اجمیر سے لوگ سوا ٹکٹ ملا ہار ملی تو اب پتا نے پھر سے اتار دیا بی جے پی کو نیتا پتر سے اچھا امیدوار نہیں ملا اس نیتا پتر سے کوئی پوچھ لے کہ کیوں چناؤں لڑ رہے ہیں تو انہیں بغل میں جھاکنا پڑتا ہے جوتپور سے بھی بی جے پی نے پریوار بات کو ترجیح دی ہے یہاں سے چھے بار کے بیدھائک رہے کیلاش بھنسالی کے بھتیجے اتول بھنسالی کو ٹکٹ تھما دیا چاچا بوڑے ہو گئے تو بھتیجے میدان میں آگے بھگوان کے سہارے نیا پار لگانے کے لیے گڑیش مندر میں پوجا کرنے آئے ہیں کیوں ملا ٹکٹ یہ پوچھنے پر اتول بھنسالی نے پاپا اور چاچا کی ویراغ صدقنا دی بی جے پی کی 131 امیدواروں کی پہلی سوچی میں پندرہ نیتاؤں کے بیٹے اور رشتہ دار ہیں ساردول شہر سے بی جے پی کے ودھائے گرجل سنگھ کے پوتے گربیر سنگھ پہاڑ کو ٹکٹ دیا گیا تو ٹیک کمہیر سے دیگمبر سنگھ کے بیٹے سلیش سنگھ کو اور تو اور جب رشتہ دار نہیں ملے تو 84 سال کے سورکانتہ بیاس اور کیلاش میکبال کو چنانوی دھرن میں کھڑا کر دیا گیا وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتے پھر چنانوی ریس میں کیسے بھاگیں گے کوئی نہیں جانتا میکانیر سے رونک بیاس اور جودپور سے نمین کے ساتھ شرط کمار جیپور آج تک اس میں دو مسلم امیدواروں کے بیچ کانٹی کے ٹکر ہے بی جیپی نے یہاں سے ایک لوتی مسلم امیدوار کو تو اتارا ہے تو کانگرس نے پانچ بار کے ودایق رہے ہیوی ویٹ پر پھر سے داؤں کھلا ہے میدان پر کیا ہے مقابلے کا ماحول دکھا رہے ہیں ہمارے سمجھتا رویش پال ملیہ مدھپردیش میں بی جیپی کے اکلوتے مسلم امیدوار سے نام ہے فاطمہ رسول احمد صدقی دو بار کانگرس کے بدھائک رہے رسول احمد صدقی کی بیٹی جو بھپال اتر سے کانگرس امیدوار کو تک کر دینے کے لیے میدان میں اتری ہے بھپال اتر ودھال سوا سیٹ پر کامیابی کا پرچم فہرانے میں بی جی پی کو خاصی مشکل ہو رہی تھی پانچ بار ودھائک رہے کانگرس کے عارف اکیل کو ہرانا لوہی کے چنے چبانے جیسا تھا لیکن بی جی پی کو فاطمہ مل گئی جو ابھی تک نہیں ہوا وہ ممکن ہونے کی امید بی جی پی کو دیکھنے لگی ہے دیکھئے ہمارے اببہ صاحب کے انتخال کو اکیس سال ہو گئے ہیں اور انہوں نے جو کام کرے وہ یہاں کی جنتہ تو نہیں بھولی مگر ہمارے جو کانگریس کے لوگ ہیں وہ شاید بھول گئے دیکھئے ہمارے اببہ صاحب جو تھے ہینا وہ کمینل پولیٹکس پر بلیف نہیں کرتے تھے اور ابھی جو پریزنٹ ودھائک ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو بے کوف بنا کے اور کمینل پولیٹکس کر کے یہ کرتے ہیں بی جی پی میں فاطمہ کی سرپرائز انٹری ہو جس دن داخلہ ملا اسی دن بی جی پی نے لگے ہاتھوں ٹکٹ تھما دیا یا یوں کہیے کہ ٹکٹ دینے کے لیے ہی بی جی پی نے فاطمہ کو پارٹی کی صدستہ دی اب فاطمہ جی جانتی ہے تیرہ مہینے کی ماسوم بیٹی سے دور رہنے کی مشکلیں بھی اٹھا رہی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ بی جی پی میں مسلم ودھائک ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے فاطمہ کے سامنے چنوٹی اس لیے زیادہ بڑی ہے کیونکہ فاطمہ بھلے ہی اس ودھان سبھا کے لیے نیا چہرہ ہو لیکن ان کے سامنے جو امیدوار کانگریس نے کھڑا کیا ہے وہ پانچ بار سے ودھائک ہے اور علاقے میں ایک جانا پہ جانا چہرہ بھی ہے لیکن فاطمہ کا صاف کہنا ہے کہ اپنے پتا کے کے ہوئے کاموں کے ساتھ ساتھ بی جی پی کی ویچار دھارہ کو ووٹروں کے سامنے رکھتے ہوئے وہ اس بار زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کر پانے میں کامیاب ہوں گی تو بھوپال نورت کی اس سیٹ سے مسلم بنام مسلم کا مقابلہ ہو رہا ہے فاطمہ کا مقابلہ ہیوی ویٹ عارف اکیل سے ہے وہی عارف اکیل جنہوں نے کبھی فاطمہ کے پتا کو پراست کیا تھا آج بیٹی چنوٹی بن کر سامنے کھڑی ہے بھارتی انتہ پارٹی نے تو ہمیچہ ڈیوارڈ اینڈ ڈول والی پالیسی پہ عمل کیا ہے بھارٹو اور راجکروہ اسی تحت انہوں نے ہمارے پریوار کی ایک گڑیا کو لے جا کے ہم سے اپنے پاس کھڑا کر لیا اس کی کوئی مجبوری نہیں ہوگی بیچاری سیار ہو گئی ان کے آدھر تو خود کہتے تھے کہ بھارتی انتہ پارٹی کی لوگوں سے دور رہو پسا نہیں کہ انہوں نے اپنے پتا جی کی بات کیوں نظر انداز کر کے تو گراؤنڈ زیرو پر زبردست رسا کشی چل رہی ہے یہ عریف وکیل کا چنابی دفتر ہے جہاں بھوت پورو ہاکی کھلاری سمرتھن دینے اُترے ہیں ہم سب ملکے عریف بھائی کو زیادہ سے زیادہ متوں سے ریکارڈ متوں سے ابھی تک وہ جتنے متوں سے نہیں جیتے ہیں ہم ایسا کوشش کریں گے اور آج ہم ایسا آشواشن سب کو دینے آئے عریف بھائی کو کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم زیادہ زیادہ ووٹ ڈلوا کے عریف بھائی کو بھاری بہو مستے ویجائی بنائیں گے ہاں اچھا ووٹ کا انتر ہو جیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اچھا ماحول رہے دیش کا بھوپال کا عریف بھائی میں ہمیشہ سب کو لے کے ملکے چلیں ہیں تو ہم چاہتے ہیں ویسے ہی بھائی چاہ رہے والا ماحول بنا رہے عریف اکیل کا علاقے میں دب دبا ہے لیکن انٹی انکمبنسی کا حصر دکھا تو کیا پتہ فاطمہ اولٹ فیر کرنے میں کامیاب ہو جائے ویسے بھی یہ چناو ہے کیا پتہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ جائے رویش پال سنگھ بھوپال آج تا چناوی خواہ سان کے بیچ زبان بھی بے کابو ہوتی جا رہی ہے کانگریس نے تاکہ ملنات کی سجاوٹ والے بیان پر تو جنگ چھڑ گئی بی جے پی نے محلہ سممان سے جوڑتے ہوئے بیان پر کانگریس کو گھیٹ لیا دیکھیں ہم نے محلہوں کو جو جیتنے والی محلہیں تھیں ان کو ٹکٹ دیا ہے کیول ایک کوٹا اور سجاوٹ کیلئے ہم اس راستے میں نہیں گئے پھر زبان فسلی اور پھر ہنگا مابرپا اس بار بھی کانگریس نیتا کملنات ہی ہیں کملنات محلہوں کو کم ٹکٹ کے سوال پر ایسے گھرے کہ زبا ہی دگا دی گئے دیکھیں ہم نے محلہوں کو جو جیتنے والی محلہیں تھیں ان کو ٹکٹ دیا ہے کیول ایک کوٹا اور سجاوٹ کیلئے ہم اس راستے میں نہیں گئے کمالنات کہنا چاہ رہے تھے کہ کانگریس نے انہی محلہوں کو ٹکٹ دی ہیں جو سیٹ نکالنے کی شمتہ رکھتی ہیں لیکن ان کی دلیل میں کوٹا کا بھی ذکر آ گیا اور سجاوٹ کا بھی پھر کیا بی جے پی لگے ہاتھ اسے محلہ سممان سے جوڑ کر کانگریس پر ٹوٹ پڑی سیلف گول سے پریشان کانگریس سفائی میں جھٹ گئی پارٹی نے اس کے لیے محلہ نیتا شوبہ اوجہ کو اتارا کمالنات جی کا سٹیٹمنٹ سنیں سجاوٹ کے لیے انہوں نے کہا جو کہ ایک محاورہ ہے کی نام کے لیے اور سامان تو بی جے پی نے لگا دیا آگے بی جے پی جھوٹ بولنے میں ماسٹر ہے شرماتی مجھے شیورا سنگھ چوہان پر جو اس طرح سے توڑ مروڑ کے بیان کو استعمال کر رہے ہیں کہتے ہیں کمال سے نکلے تیر کی طرح زبان سے نکلے شبد کبھی واپس نہیں لوٹ چوناوی سمر میں بی جے پی نے کمالنات کے ساتھ ساتھ پرانے بیانوں کو بھی کھنگال ڈالا اب دیکھ و جے سنگھ کی پرانی ٹپڑی کی بھی یاد دلائی جا رہی ہے جس پارٹی کی ادھیاک سونیا گانڈی رہی جس پارٹی سے اندرہ گانڈی پردھان منتری بنی اس پارٹی پر مہیلہ سممانت سے کھلوار کا اروپ لگ رہا ہے کیونکہ کمالنات جیسے نیتاؤں کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ کب کیا اور کتنا بول کانگریس پندرہ سال بعد بردی پردیش میں ستہ میں واپسی کا سپنا تو دیکھ رہی ہے لیکن اس بیچ اس کے نیتاؤں کو یہ دھیان میں رکھنا ہوگا کہ ان کے اپنے ہی بیان ان کے اس سپنے پر پانی نہ پھیر دے کیامرمن راہل سیجکر کے ساتھ عویش پارل سنگھ بھوپال آج تک بیہار میں چناوی بیار تو ابھی نہیں بہ رہی ہے لیکن پولٹکس توفان نہیں ضرور ہے پور سی ایم اور آر جڑی نیتا تیجسوی آدم نے بنگلے میں جاسوسی کرانے کا عاروپ لگایا جاسوسی کوئی اور نہیں بلکہ سی سی ٹی بھی کر رہا ہے سی ایم کے بنگلے میں نیا نیا لگا پٹنا میں گھر لگے اسی کیامرے نے بیہار میں جاسوسی کے عاروپوں کو ہوا دے دی ہے یہ کیامرہ بڑی اونچی نسل کا ہے جس کی آنکھوں سے کوئی نہیں بچ سکتا یہ تو ہو گئی کیامرے کی کہانی لیکن کہانی کچھ اور ہے کیامرہ لگا ہے بیہار کے مکھے منتری نتیش کمار کے گھر کی دیوار بر کیامرے کو لے کر نتیش کے بڑوسی اور آر جی ڈی نیتا تیجسوی آدم کو جاسوسی کی بھوا رہی ہے اور آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں یہ مکھے منتری آواز کا باؤنڈری وال ہے اور یہ جو سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے ایچ ڈی سی سی ٹی وی ہے اس کو لے کر تیجسوی آدم نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ کیونکہ یہ جو باؤنڈری وال کے اندر کا جو مہا ہے یہ مکھے منتری آواز ہے اور یہ آپ جو میرے طرف دہنے طرف دیکھ سکتے ہیں یہ تیجسوی آدم کا آواز ہے پانچ دیش رت نماغ یعنی کہ یہ اونچائی پر سی سی ٹی وی کیامرہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ مکھے منتری تیجسوی آدم کے گھر کی جاسوسی کرانا چاہ رہے ہیں ان پر نظر رکھنا چاہ رہے ہیں تیجسوی کیامروں کو لے کر بھڑکے ہوئے ہیں ٹویٹ کر کے تیجسوی نے پوچھا کیا ان کی جاسوسی کی جا رہی ہے دراصل سی ایم ہاؤس کے تین طرف سڑکے اور ایک طرف کی دیوار تیجسوی کے سرکاری بنگلے سے سٹتی ہے تیجسوی آدم نے یہ بھی سوال پوچھا جب مکھے منتری آواز کی پورا دشاہ میں سرکشہ کے لیے سٹھائی چیک پوشٹ بنی ہوئی ہے تو پھر اسی جگہ پر سی سی ٹی وی کیامرے لگانے کی کیا ضرورت ہے یعنی صاف ہے کہ چاچا بھتیجے میں کیامرے کو لے کر گوھرام کا نیا آدھیائے کھل چکا ہے روہت سنگھ پٹنا آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے